کیسے بھی کمجوری آگئی ہے سریر میں ایک خوراک میں جڑسے ختم ہو جائے گی باباسیر ہو گئی ہے یا پھر پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہارنیا کی سکایت ہے سریر میں سوجان آگئی ہے فالریا ہو اپینڈیکس ہو سریر کی کوئی بھی بیادی ہو یہ بیل رامباد کی طرح کام کرتی ہے نمسکار دوستو بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کو اپنے اس نئے اور تاجی بیڈیو میں تو دیکھ لیجئے پیچھا لیجئے اس دب جڑی بوٹی کو یہ بیل برسات کے سمیے میں آسانی سے اگ جایا کرتی ہے برسات سے اگ کر کے یہ فلتی پھولتی ہے اور گرمیوں میں جاکی ختم ہو جاتی ہے لیکن جہاں جہاں بھی اگر پانی کے سادن ہوگا جل بھرا رہے گا نمی بھوم رہے گی وہاں یہ پوری سال ہری بھری رہتی ہے اس کے دوستو اس طریقہ سے پھول ہوتے ہیں آگ کے سمان نجر آتے ہیں کچھ آگ کے سمانے پرتیت ہوتے ہیں اور اس کو اگر توڑیں گے تو اس میں دودھ نکلتا ہے تو کہیں کہیں اس کو دودھری کہا جاتا ہے تو کہیں کہیں اس کو اتران کی بیل کہتے ہیں کہیں کہیں اس کو بشانڈ کا بھی کہا جاتا ہے آپ کے یہ اس کو کس نام سے جانتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا ساتھی ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر دیں تاکہ میں جو بیلو ڈالوں اس کی جانکری آپ تک پہنچ سکے یہ اتران کی بیل آپ دیکھے رہے نا میرے ہاتھ میں جو اس کی پھول ہے اگر اتنی ماترہ میں ان پھولوں کو لے لیتے ہیں اور پھولوں کو لے کر کے چباتے ہیں خالی چبانا ہے اس کو نگل نہ نہیں ہے تو جن کے دانتوں میں بڑی تکلیف رہتی ہے کہتے ہیں کہ پائریہ ہو گیا سائد میں لیکن معلوم نہیں چل رہا دانتوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو دانتوں کا درد ختم ہوگا جو کہتے ہیں کہ دانت میں کیڑے لگ گئے ہیں ہمارے دانت ساپ نہیں ہوتے تو دانتوں کا کیڑے ختم ہوگے دانتوں کا درد ختم ہوگا مشہونوں کی سوجن ختم ہو جائے گی بس ان کے پھولوں کو لے کر کے چبانا ہے اور چبا چبا کر کے اس کو پھر تھوک دینا ہے ایسا اگر نت کرتے ہیں تو دو دن میں ہی بھینکر سے بھینکر درد سمافت ہوتا ہے اس اوصدی کے یہ جو پھل دیکھ رہے ہیں ان پھلوں کو توڑیے اور توڑنے کے بعد اگر آپ ایک پھل کو پیس کر کے اگر شیبن کرتے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ کے اندر کو پلکل ٹھیک کر دیتا ہے جن کے آتوں میں کوئی سوجن رہتی ہے یا پھر انفیکشن ہو گیا ہے السر ہو گیا ہے یا لیبر میں سوجن رہتی ہے تلی میں سوجن رہتی ہے تو ایسی سبی پرکار کی سوجن کو اور درد کو یہ ختم کر دیتا ہے بس آپ کو آٹھ سے نو دن اس کا پریوک کرنا پھر ریجلٹ آپ خود دیکھیں گے تبیت خوص ہو جائے گی اس کے ساتھی ساتھ جن کو پتھری کی سکایت ہے تو پتھری کی سکایت کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے پہلے میں اس اوصدی کے روئی کے فائدے بتا دیتا ہوں یہ جو اوصدی ہے نا اس کی جو پھلیاں ہوتی ہیں جب وہ پھلیاں سوک جاتی ہیں تو جب وہ چٹک جاتی ہیں فٹ جاتی ہیں تو اس طریقہ سے یہ اس میں روئی نکلتی ہے اگر آپ اس روئی کو اچھی طریقہ سے اس میں کورا کر کر بین کے اور اس کے جو بیج ہے اس کو ہٹا کر کے صرف روئی روئی نکالنے ساب ہوتے اور اس روئی کو اگر اپنے جکھموں پر لگاتے ہیں ملہم کے ساتھ تو یہ جکھموں کو بھر دیتا ہے سڑے گلے گھاو ہوں پھوڑا پھونسی ہو سب کو بھرنے کے لیے عدبود مانا جاتا ہے ساتھی ساتھ دوستو اس اوصدی کو اگر کتنی بھی سرین میں گانٹ ہے کتنی بھی بڑی گانٹ ہے تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی گانٹ کو بھی یہ موم کی طرح پکھلا دیتا ہے بس کچھ نہیں کرنا آپ کو اس پتے کو ایک پتے کو لینا اور پیس کر کے آپ کو چٹینی کی بھاد پیس ہے ایک لیپسہ بنا لے اور اپنی گانٹوں پر لگا دینا ہے تو گلن گلن ٹھی اس چن کی گانٹ گلے کی گانٹ یا سرین کے انہیں گانٹوں کو گھولنے کے لیے جبرجست مانی جاتی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بار لگائیں گے اور گھل جائے گی گانٹ کم سے کم پندرہ سے بیس دن آپ کو ریگولر پریوک کریے گا پھر چمتکار آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اوصدیاں ہیں دوستو یہ جڑی بوٹیاں ہیں بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتی ہیں لیکن تھوڑا دھیر رکھئے گا یہ بہت ہی اچھا قدرت کا بردان ہے ہم لوگوں کے لیے اور دوستو ساتھی ساتھ یہ آپ کی بخار کو بھی دور کرتا ہے بخار کیسا بھی بخار ہو اس موترن کی بیل کے آپ پتوں کا رس پلائیے گا بخار جڑ سے ختم ہو جاتا ہے تھوڑا ایک دو دن اس کا استعمال کیجے گا پھر دیکھئے گا کمال اس کا جو اور پریوک ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے پودے ہو جاتے ہیں ان کے اکھاڑ لیجے گا پودوں کو اکھاڑیں گے تو کھاڑنے کے بعد اس کی جو جڑ نکلے گی اس جڑ کو اگر آپ پیس لیتے ہیں اور گرم کر کے اگر ملہم کی طرح اپنے دردوں پر لگاتے ہیں تو فالیہ کی سوجن اور گھٹنوں تسجوڑوں کا درد بات درد عام بات صندی روک کو یہ جڑ سے ختم کرنے کا چمت کالی گھڑ رکھتا ہے جیان دوستو اتنا پاور فول ہے کہنا ہی کیا آپ دیکھتے رہیں گے جن کو فالیہ کی سوجن ہو جاتی ہے فالیہ ہو جاتا سندی بات ہو عام بات ہو خار پر جکڑا انسان بھی چلنے پر دوڑنے لگ جاتا ہے تو کیسی لگی جانکاری امید کرتا ہوں کہ جانکاری اچھی ہوگی تو بیٹی کو لائک کر کے ہی جائیے گا چنل کو نہیں سبسکرائب کیے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر کے جرور رکھیں دھنباز